بسکار ٹاپ ٹویڈنے نیوز میں ہم سبھی کا سواگت ہے آئیے نظر آلیں گے دیش و دنیا کی تمام مہت اپنک خبروں پر وستار سے کانگرس ایتا پریانکہ گاندی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا یہ ہر ربی فصلوں کی بوائی کا پیک سیزن ہے اور ہمیشہ کی طرف پھر سے پردیش میں ارورہ خات کا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے اتر پردیش مدی پردیش سمیت کئی راجی میں خات کے لیے لمبی لمبی لائنے لگ رہی ہے کسان اپنے خیتوں میں کام چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور جگہ جگہ پردیشن کر رہے ہیں بیجی پی راج میں ہر سیزن میں خات کا سنکٹ کے چلتے کسانوں کی یہ پریشانی اب عام ہو گئی ہے کیا بیجی پی سرکار دس سال میں اندازہ ہی نہیں لگا سکی کہ دیش میں کل کتنی خات کی ضرورت ہوتی ہے چاہے فصلوں کا دام ہو یا خات بیج کی اپلپ دتا بڑے بڑے دعوے کرنے والے بیجی پی خود کسانوں کے لیے سنکٹ بن چکی ہے گروہ منتری عامی شاہ نے گاندینگر میں پچاس سوے اکیل بھارتی پولیس ویگیان سمیلوں کا سنبھو عدیت کیا اس دورہ انہوں نے کہا کہ ہم دس سال میں جمہو کشمیر پوروتر اور نقصر علاقوں میں ہنسہ میں ستر فیزدی کی کمیل لے کر آئے پردوشن کو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ نے دلی انسی آر کے سبھی عدالتوں کو ورچول ہیورنگ کرنے کو کہا ہے ساتھ ہی شیرش عدالت نے وقلوں کو ورچول پیش ہونے کے نردیش دیئے ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ جتنے کم وہاں چلیں گے اتنا پردوشن گھٹے گا اور یہ سبھی کے سہیوگ سہی ہوگا مہاراشٹر میں شیوسینا یو بیٹی کے نیتا سدانند تھرول ان کے بیٹے عبیجید سہی درجنوں کارکرتاؤں نے شیرش عدالت نے شیوسینا جوائن کی ووٹنگ سے پہلے اٹھانے کے ڈومبیوالی میں ادھو کو بڑا جھٹکا لگا ہے ڈومبیوالی سے دیپیش ماترے کو ٹکٹ دے جانے سے سدانند ناراض تھے سپریم کورٹ نے ملی آلام عبینتہ صدقی کو ایک یوہ عبینتہ کی اور سے لگائے گئے آرپوں کے آدھار پر بلاتکار کے ماملے میں اگریم زمانت دے دی ہے اوید مائننگ کے ماملے میں پرورتن دشالے ایڈی نے دو آرپیوں کو گرفتار کیا ہے ان آرپیوں کو ہماجر پردیس سے گرفتار کیا گیا ہے یہ جانکاری ستروں کے حوالے سے سامنے آئے ہیں ایڈی نے یو پی پولیس کے فائر کے آدھار پر مائننگ کو لے کر نیا کیس درج کیا تھا ڈلیوالی پردیشن ماملے میں سی جے آئی سنجیو خننا کی اگوائے والے بینچ نے ورشت وکل سے چائچہ کی ورشت وکل کپل سیبل نے کہا کہ پردوشن نیاندرن سے بہار ہو رہا ہے سی جے آئی نے کہا کہ ہم نیا سبھی ججوں سے کہا ہے کہ جہاں بھی سمبو ہو ورچول کی انومتی دے سیبل نے کہا کہ یہ سندیش انہی عدالتوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے پردھان منتری نیندر موڈی نے یونیٹیڈ کینگڈم کی پردھان منتری کیر سٹار مرس ملاقات کی پردھان منتری موڈی نے بریٹر میں بھالسی آئے آرٹی کپرادیوں کے مددے کو سمبو دید کرنے کی مہتو پر دھیان دیا دونوں نیتاؤں نے پرواسن اور گتی شلطہ کے سمب دید مددوں پر پرگتی کرنے کے آوشکتہ پر بھی سہمتی ویکت کی یہ جانکاری ویدیش منترالے کی اور سے دی گئی ہے یوپی کے یوکی سرکار نے پردوشن نیاندرن کو لے کر نردیش دیئے ہیں یہ ویشیش نردیش NCR سے جڑے جیلو کے لیے جاری کیے گئے ہیں آٹ جیلو میرٹ گازیاباد شاملی بلنش شہر مزفر نگر ہاپڑ باکپرد گوتم بدھنگر کے لیے نردیش جاری ہوئے ہیں سرکار نے سرکو کی سفائی کے ساتھ ہی کڑا اٹھوانے پرالی جلانے کی گھٹناو کو روکنے اور فرٹیلائزر کو لے کر ویشیش ویرسائے کرنے کو کہا ہے کرنٹا کی پششمی گھار شیطر میں انٹی نقصف فوس کے ساتھ مڈبیٹ میں نقصالی نیتا وکرم گوڑا مارا گیا ویشتر جانکاری کے پرتکشہ ہے گوڑا کے ہمارے جانے کی خبر ہیبری پولیس نے دی ہے دل میں کانگر صدقش ملکہ رجن خرگے اور لوگصبہ میں بپکش کے نیتا راحل گاندھی نے پورو پردار منتری اندرہ گاندھی کو ان کی جہنتی پرشکتی سل پر شدھان جلی دی جی ٹوینٹی شیخر سمیلن کے موقع پر چینی ویدیش منتری وانگ یہ سے ملاقات کی ویدیش منتری کا کہنا ہے کہ جی ٹوینٹی کے موقع پر ملنا بہت اچھا ہے ہم نے حالی میں برکس کے موقع پر بھی ایک دوسرے کو دیکھا تھا دونوں پلیٹ فارم میں ہمارا یوگدان پریناموں کو آکار دینے میں اُللک ہی نہیں تھا لیکن یہ ہمارے لیے اس کے محتو کی یاد دلاتا تھا انتراشتر راجتی میں ہمارے دونوں دیش اس بات کا بھی سمان رکھ سے محتو پرنہ پرمان تھے کہ ہمارے دوی پکشت سممن ادھیک محتو پرنہ کیوں ہے کزان میں ہمارا نیتہ 21 سکتوبر کی سمجھ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے سممندوں کے اگلا قدم اڈھانے پر آم سہمتی پر پہنچے آج ڈلی کا ائر کوالٹی انڈیس 494 درچ کیا گیا ہے جو کی بہت گمبی شرینی میں آتا ہے ایک یو آئے کل کی مقابلے اور زیادہ بڑھ گیا ہے وہی کئی علاقوں میں ایک یو آئے 520 درچ کیا گیا ہے گرگرام کا ایک یو آئے 440 گازیاباد میں 472 اور نویڈا میں 434 ہے پردھان مندر نریندر موڈیو فرانس کے راشترپتی ایمینیول میکرون نے برازل کے ریو ڈی جنریو میں 19 وے جی ٹوینٹی شکر سمیلن سے اتردوی پکشیب بیٹھک کی پردھان مندر نریندر موڈیو ریٹلی کی پردھان مندر جیوڈ جیوڈ جیہ میلونینی برازل کے ریو ڈی جنریو میں 19 وے جی ٹوینٹی شکر سمیلن سے اتردوی پکشیب بیٹھک کی اتر انڈونویشیا کے راشترپتی پربوو سوبی آنتوں کے ساتھ دوی پکشیب بیٹھک کی دلیو اور انسی آر میں گمبھیر وائیو پردرشن اور خطرناک وائیو گنوطا سچکانگ ستر کو دیکھتے ہوئے ویشوی دیالے کے چھاتروں کے سواست اور کلیان کی سرکشا کے لیے ویشوی دیالے دوارہ آن لائن موڈ میں ککشا آئیوجود کرنے کا نیر نہ لیا گیا ہے 22 نومبر 2024 تک پرکشاؤں کا کارکرم اور طریقہ جہاں بھی لاغو ہو وہی رہے گا راشتر راجدانی میں سونوار کو خراب موسم میں نیم ندرشیدہ کے کارن دلی ہوای اڈے پر پندرہ بیوانوں کا مارگ پریورتیت کیا گیا 19 نومبر کو بھارتی شیئر بازار نے شاندہ شروعات کی گلوبل سنکیتوں اور نیوشکوں کی مضبوط کھریداری نے بازار کو نئی اچھائی پر پہنچا دیا ہے پرموک انڈیکس بی ایل سی سنسیک چالسو سرسٹ انکو کی بڑت کساس 77,802 پر اور این ایس ای نفٹی 141 انکو کی تیزی کے ساتھ 23,55 سی پر کاروبار کر رہا ہے تیزی والے سیکٹر رئیس بڑت میں آئی ٹی, اینرڈی اور بینکنگ سیکٹر کی شیئروں نے مکہ بھومی کا نبھائی ڈلی پولیس کے ہاتھ ایک بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے ایک چینی ناغری کو گرفتار کیا گیا ہے آروپی کا نام فینک چین جین ہے ڈلی پولیس کی جاج کی دوران فینک چین جین کے خلاف سترہ اور ماملوں کا پتا چلا ہے آروپی واتسپ گروپ اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹفارم کے ذریعے سٹاک مارکیٹ ٹریننگ سیشن اور سٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کے نام پر لوگوں سے تھگی کر رہا تھا آپ دیکھ رہے تھے ٹاپ ٹوینٹی نیوز ابھی کے لیے بس اتنا ہی آگے کی خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے مہانویس سیون دنیواد